without any reason جج صاحب کے پیچھے آکے پندرہ بیس پولیس افیشلز آکر کھڑے ہو گئے ہمیں نہیں سمجھ آئی وہ کیوں آکر کھڑے ہوئے کیا اوپن ٹرائل اوپن پروسیڈنگز میں کسی جج صاحب کے پیچھے کوئی فورس آکر کھڑی ہوتی ہے کوئی پولیس آکر کھڑی ہوتی ہے ہم سب روز عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں معزز جج صاحبان کی طرف ہم ہمیشہ بہت عزت سے بہت ریسپیکٹ سے اپنی ڈیوٹی سر انجام کر دیتے ہیں سو کوٹ نے آج اس بات کا سختی سے نوٹس بھی لیا کہ جب میں نے حکم نہیں دیا اور نہ ہی کوئی ایسا خدا نہ خاصتہ عدالت میں نا خوشگوار واقع ہوا تو ایسی کیا وجہ ہوئی کہ جج صاحب کے پیچھے پولیس لاکر آج کھڑی کرنی ضرورت اس کی پڑی ساتھ ہی ساتھ میں اس وقت جج صاحب اور پروسیکیوشن کا پورا زور ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سائیفر ٹرائل میں چارج فریم ہو جائے اور سائیفر ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو جائے سائیفر ٹرائل پہلے بھی جلد بازی میں شروع کیا گیا سائیفر ٹرائل پہلے بھی جلد بازی میں شروع کیا گیا اور آج اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ سارے کا سارا ٹرائل کل ادم قرار ہوا وہ سارے کا ساری پروسیڈنگز وشیئٹ ہوئیں اور نئے سرے سے سائیفر ٹرائل کا آج بقاعدہ آغاز ہوا مگر جو گلتیاں پہلے کی جا رہی تھیں آج تمام کی تمام وہی گلتیاں دوبارہ دور آئی جا رہی ہیں کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیویجنل بینچ نے اوپن ٹرائل کے جو پیرامیٹرز ڈیفائن کرنے ہیں یہ ٹرائل کیسے ریگولیٹ ہونا ہے ایک فیصلہ آنا تھا اس فیصلے کے آنے کے بعد یہ ٹرائل شروع ہوتا میڈیا کو بھی جازت ہوتی اور سمودلی پروسیڈنگز ہوتی سو دوبارہ جج صاحب ایک ویزیبل ہیسٹ میں ہیں اور ان کو اور کوئی وہ قانون کو وہ فالو نہیں کرنا چاہ رہے ماں سوائے اس بات کے کسی طرح ٹرائل چارج فریم ہو جائے گواہ طلب ہو اور آگے بڑھا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائل کورٹ جو رپیٹیڈلی اللیگیلٹیز کمٹ کر رہا ہے اس کے اوپر ریویجن پٹیشنز فائل ہوئی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو ریویجن پٹیشن فائل کرتے ہیں جو درخواست فائل کرتے ہیں سب سے پہلے اس پر ابجکشن لگتا ہے اور وہ دو دن تک اس درخواست کو گھومایا جاتا ہے یہاں پر ٹرائل جو ہے اس نے چلنا ہے سپیڈ میں اور ہائی کورٹ میں ساری کا ساری سمات جو ہے وہ سلو چل رہی ہے نہ ہی کوئی اس وقت تک زمانت کی اپلیکیشن پہ کوئی کاروائی ہوئی ہے نہ ہی ابھی تک خان صاحب کی زمانت کی درخواست سپریم کورٹ میں فکس ہوئی ہے سو اس وقت پروسیڈنگز جو ہیں وہ انڈر وے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کچھ ہی دیر میں کنکلوٹ ہو جائیں گی اور ہماری یہی عدالت سے درخواست ہے کہ جب تک میڈیا اندر نہیں آتا اوپن ٹرائل نہیں ہوتا اوپن پروسیڈنگز نہیں ہوتی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو ان لیٹر ان سپیرٹ اس پہ آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے آپ دوبارہ جلد بازی میں دوبارہ یہ کیس ایک دفعہ پھر غلطی کرتے ہوئے ٹرائل شروع نہ کریں تمام فرد جرم فرد جرم آئد نہیں ہوئی ابھی تک فرد جرم آئد نہیں ہو سکی اس کے اوپر ویریس اپلیکیشن پر بحث ہو رہی ہے تو یہی دیکھ رہی نا کہ آپ مجھ سے ساڑھے بارہ پونے ایک پوچھ رہے ہیں کہ فرد جرم آئد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے آپ کو صبح ہی پتا ہونا چیئے تھا آپ کو اس لیے نہیں پتا کیونکہ آپ اندر نہیں ہیں آپ کو اس وقت کاربائی کا حصہ نہیں بنایا جا رہا اور آپ لوگوں کو پرمیشن ہے کورٹ کی طرف سے کورٹ کے آرڈرز ہیں ڈیویجنل بینچ کے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے جج صاحب نہیں کر پا رہے دیکھیں ہم نے پروسیڈنگز کا ہمارے دونوں کلائنٹس نے شاہ محمود قریشی صاحب نے اور عمران خان صاحب ایک ہی بات لگاتار کرتے آ رہے ہیں آپ سماعت کریں آپ کاربائی کریں آپ چارج فریم کریں آپ گواہ لائیں مگر میڈیا کی موجودگی میں ان کو پتا ہونا چاہیے پورے پاکستان کو پتا ہونا چاہیے کہ پروسیڈنگز کیا ہے سو ہمیں دونوں کلائنٹس کی طرف سے آج ریپیٹڈلی یہی انسٹرکشنز ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک میڈیا اندر نہ آئے اوپن ٹرائل نہ آؤ یہ کیس آگے نہیں بڑھنا چاہیے میرا خالق ہے بڑی لیجیٹمیٹ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے سپیشلی جب عدالتوں نے بات مان لی ہوئی ہے سپیریئر کورٹس نے مان لی ہوئی ہے دو ججز نے بات مان لی ہوئی ہے تو پھر آج فازل ججز صاحب سپیشل کورٹ کو بھی ان لیٹر ان سپیریٹ اس کو جو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا اگر فیصلے کا ویٹ ہے تو پھر چارج فریم کرنے میں جلدی کس بات کی ہے چارج کو رکنا چاہیے پہلے کلائرٹی آنی چاہیے پھر آگے پروسیڈ ہمیں کرنا چاہیے تو کوئی عام پبلک کے لوگ موجود نہیں ہیں وہ لوگ کون ہیں وہ کوئی نہیں جانتا جو لوگ اندر ہونے چاہیے فیملی کے بھی چند ایک لوگ موجود ہیں اور ایک بڑی دکت کے ساتھ ہم وقلہ بھی اندر انٹر ہوئے ہیں ہم تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی ایفٹ کے بعد ساڑھے دس بجے پوری جیل کا نظام درم برم قیدیوں کا ملاقات کا ناشتے کا کھانے کا سو صرف ایک ٹرائل کے پیچھے جس ٹرائل کے اندر کچھ نہیں ہے اور اسی ٹرائل اسی کورٹ پرمیسس کے اندر میں بتاتا چلوں مطرمہ بینظیر بھٹو کا بھی مقدمہ یہیں پر چلا تھا اجمل کساب کا کیس بھی آپ سب کو یاد ہوگا یہیں چلا تھا سلمان تاثیر کی اسیسنیشن ممتاز قادری کا کیس بھی یہیں چلا تھا بڑا سمودلی چلا تھا بائی دا بک چلا تھا ایسے نہیں چلا تھا جیسے یہ ٹرائل چل رہے ہیں تو اور اندر میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں آپ تو اندر بہت سردی ہے کوئی کنڈیشن نہیں ہے تمام عدالتیں اس وقت چھٹیوں پہ جا رہی ہیں تمام عدالتیں پندرہ بیس دن کام کرنا موتل کر رہی ہیں ایکسپٹ سپیشل کورٹ جو کہ چارج فریم کر کے ہفتے دو ہفتے میں یہ ٹرائل کنکلوڈ کرنا چاہتی ہے ہمیں اپرچونٹی دیے بغیر میڈیا کی انٹری کے بغیر اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کیے بغیر سو یہ تمام احتجاج اندی فارم آف ویریس اپلیکیشنز عدالت کے سامنے رکھی ہوئی ہیں جس کے اوپر کافیوں پر بحث ہو چکی ہے آج میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ یہی سنیں گے کہ آج چارج فریم کرنے کے کوئی حالات ہی نہیں ہیں سلمان صاحب پچھلی دفعہ ہاں میڈیا کی لوگ انٹر گئے اس کے بعد جو صورتحال بنی خان صاحب نے جو باتیں کی میڈیا سے وہ صرف میڈیا پہ آئی ہے اور اس کے بعد اس لوگ کی نوگرے بھی چلی گئی تو آج جو میڈیا کی لوگ انٹر گئے ہیں پاس لوگ ان کو ایکسس ہے کام صاحب سے جو لوگ میڈیا کے اندر گئے ہیں میں نے ان کو کوٹ پروسیڈنگز نہ نوٹ کرتے ہوئے نہ ریپورٹ کرتے ہوئے نہ ہی قریب آیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ وہ اندر موجود ہے ہی نہیں وہ اندر گئے تو تھے ہمارے ساتھ مگر میں نے ان کو دیکھا نہیں تو this trial is not being reported میں آپ کو آکھے ساڑھے بارہ بجے بتا رہا ہوں کہ اندر کیا کاروائی ہوئی ہے یہ open open trial نہیں ہے کسی بھی طرح سے اور اس کی شکایت اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوبارہ ہوگی thank you very much شکایت شيء اللہ کو ڈیانے شکایت